بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں کشمیری سٹائل فش وید کولار گرینز مطلب یہاں تھے اس کشیر پرٹھن گھر تخاک شوانا یوزن کشیر منشواریہ زیادہ فیموس اور یہ ہر ایک کی پسند ہے اس کو بہت ہی شوک سے کھایا جاتا ہے اور یہ کشمیر کی ایک ٹرڈیشنل ریسپی ہے تو چلیے آج ہم آپ کو سکھائیں گے آپ آسانی سے گھر میں گھر تخاک کیسے پاکا سکتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے ہم نے دو کلو فش لی ہے یہ دیکھئے ایک کلو فش کا ہم نے فش روگن جوج بنایا ہے اور ایک کلو کا ہم فش اور کولار گرینز بنائیں گے مطلب گھر تخاک بنائیں گے یہ دیکھئے لیکن میرینیشن جو ہے وہ دون کی سیم ہوگی اس لیے ہم نے اس میں دو چمچ بھر کے ہم نے نمک ایڈ کیا ہے اور ایک چمچ بھر کے ہم نے حلدی کا پاورڈر یوز کیا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے ہم ساری پیسز پہ اچھی طرح سے کوٹ کریں گے حلدی اور نمک یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمیں ہر ایک پیس پہ اچھے سے لگانا ہے اس سے کیا ہو جائے گا یہ جو مشلی ہے یہ جو فش ہے یہ فرائی کرتے سا ٹائم ٹوٹتی نہیں ہے اور کلر بہت ہی زبردست آتا ہے اس لیے آپ کو یہ سٹیپ جو ہے یہ آپ کو ضروری کرنا ہے یہ میرینیشن جو ہے یہ سمپل سی میرینیشن ہوتی ہے آپ کو ضروری کرنی ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم یہ حلدی اور نمک ہر ایک فش پیس پہ لگائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں حلدی اور نمک ہر ایک پیس پہ اچھے سے کوٹ ہو گیا ہے یہ دیکھئے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریسپ پہ رکھیں گے لگ بگ دس منٹ کے لیے زیادہ دیر کے لیے نہیں رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈیریکٹ فرائی کریں گے فرائن کے لیے ہم نے ایک کڑائی میں مسترڈ آئیل لیا ہے اوئل ہمیں تھوڑا سا زیادہ ہی لینا ہے اور اس کو ہمیں پروپر گرم کرنا ہے تب تک جب تک اس میں سے سموک نہ نکلے یہ دیکھئے فش جب ہم فرائی کرتے ہیں ہمیں تھوڑا سا اوئل جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہی لینا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اس کو ڈیر فرائی کرنا ہوتا ہے یہ دیکھئے جو ہی سموک نکلے تیل دیکھے یہ تیل جو ہے یہ بلکل بھولتا ہوا ہونا چاہیے مطلب یہ بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے اس کے بعد ہمیں تھوڑا فش جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے اگر آپ تھنڈے تیل میں یا نین گرم تیل میں فش ایڈ کرتے ہیں تو یہ دو جائے گی اس لئے تیل کا گرم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یہ دیکھئے اس کے اوہل لاپک نہیں کرنی ہے یہ دیکھئے ہمیں دیکھ کے فش ایڈ کرنی ہے ہمیں پہلے چمچ کی مدد سے اچھے سے دیکھنے سپیس کی در ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری بار دوسری سائیڈ سے اگر آپ پہلے ہی سائیڈ چینج کرنے کی کوشش کریں گے یہ فش جو ہے وہ ٹوچ سکتی ہے اس لئے آپ اس کو دو ہی بار پلٹنا ہے ایک بار ایک سائیڈ سے فرائی کرنا ہے اور دوسری بار دوسری سائیڈ سے اس کو زیادہ اُلٹ اُلٹ کرنے کی آپ کوشش نہ کیجئے گا یہ دیکھیں دوسری سائیڈ فرائ ہونے میں بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فش جو ہے وہ اچھے سے فرائ ہو گئی ہے کرسپی براؤن ہو گئی ہے اس طریقے سے ہمیں فش جو ہے وہ فرائ کرنی ہے اور باقی سارے پیسز جو ہے وہ بھی ہم اسی طریقے سے فرائ کریں گے دیکھیں سارے پیسز ہم ایڈ کر رہے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہم فش پیسز جو ہے وہ فرائ کریں گے اس میں تیل جو ہے وہ بہت ہی گرم ہونا چاہیے تب ہی ہمیں فش کو ایڈ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فش جو ہے وہ فرائ ہو گئی ہے میں نے پہلے بھی بولا ہے ایک کلو کا ہم فش روگن جو بنا رہے ہیں دوسری جو ہے دوسرا کلو اس کو ہم ساگ کے ساتھ پکانے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ساگ کیسے کٹا ہے ہم نے فل فل پتے رکھنے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا میں بنانا ہے ساگ کے فل فل ہمیں پتے رکھنے ہیں جسا میں نے آپ کو دکھایا ہے اور اس کے بعد ہم نے کڑائی میں سے آدھا تیل نکال دیا تھا اور تھوڑا سا ہم نے اس میں رہنے دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ ساگ جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے نمک ہم نے ایک چمچ ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے یہ دیکھئے یہ دیکھیں نمک ہم نے اس ٹائم پہ اس لئے ایڈ کیا ہے کیونکہ یہ جو ساگ ہے کہ جلدی سے پانی چھوڑے اور اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے اور نمک ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس پہ تھوڑی تیٹ کے لئے ڈککر رکھا ہے تب تک جب تک یہ جو ساگ ہے یہ پانی نہ چھوڑے لیکن لو ہیٹ پہ ہمیں اس کو رکھنا ہے تاکہ ساگ جو ہے وہ جلے نہ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ساگ جو ہے وہ ریڈیوز ہو گیا ہے سائز میں اور پانی بھی چھوڑا ہے ساگ نے اور اس کے بعد ہم اس کو تب تک فرائی کریں گے جب تک یہ جو پانی ہے یہ بلکل خوشک نہ ہو جائے اور ساگ کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا چینج نہ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ساگ کا کلر تھوڑا سا چینج بھی ہو گیا ہے اور جو پانی ہے وہ ریڈیوز بھی ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ساگ جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائی ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو سائیڈ پہ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے ایک برطن لیا ہے جس میں آپ یہ ساگ اور مچھلی پکا رہے ہیں اور اس میں ہم نے ایک بڑا چمچ تیل ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک پیاز اور پانچ سے سات لیسن کی کلیا ہم نے اس میں ایڈ کی ہے اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے ان کو ہمیں زیادہ ڈیپ براؤنی بنانا ہے ہلکا سا جب یہ ٹرانسلیوسنٹ ہو جائے تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں چار بڑی ٹاماتر لیے ہیں جن کو ہم نے دو حصوں میں کٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک چمچ نمک ایڈ کیا ہے نمک ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈککن ڈال کے پکائیں گے تاکہ یہ جو ٹاماتر ہے یہ پانی ریلیز کر دے یہ تھوڑی دیر کے لیے پکے یہ دیکھئے ٹاماترو اس میں سے پانی ریلیز ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم نے ایک موٹا سا گلاوز لیا ہے آپ جو کانٹا ہوتا ہے اس سے بھی آپ یہ جو اس کا جو چھلکا ہے ٹاماترو کے چھلکے ہیں وہ اس طرح سے اتار دیں گے ہم اس سے کیا ہو جائے گا یہ جو اس کی جو مسالہ بنے گا وہ چھلکوں کے بغیر بنے گا اور ٹاماتر بھی جو ہے وہ اچھے سے گل جائیں گے وہ آپ کو بلکل دیکھیں گے میں نہیں ہے دیکھیں اس طریقے سے ہم ایک چمچ کی مدد سے ان ٹاماترو کو میش کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے یہ میش ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک یہ جو ٹاماترو کا پانی ہے یہ بلکل خوشک نہ ہو جائے اور تیل جو ہے وہ بلکل سپریڈ نہ ہو جائے اور یہ جو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر چینج ہو گیا ہے اور پانی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے جیسے ایک بڑی سٹک دالچینی کی تین بڑی علاچی چار سے پانچ ہری علاچی تین لونگ اور چار سے پانچ کالی مرچی کے دانے یہ ہم اسی ٹائم پر ایڈ کریں گے اور ان مسالو کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے اس سے بہت ہی اچھی بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اگر ہم اس ٹائم پر مسالے ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں دو چمچ کشمیری ریڈ چلی پاوڈر ایڈ کیے ہیں اور اسی تیل پر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس جو لال مرچی ہے اس کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے اور ساتھ میں ہم تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کریں گے تاکہ یہ جو مرچی ہے وہ جلے نا اس سے کیا ہوتا اس سے بہت ہی اچھا کلر آتا ہے یہ دیکھئے دو بار ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اور دو بار میں ہم نے اس کو پکایا ہے اس سے تیکھا پن جو ہے مرچی کا وہ بھی نکل جاتا ہے اور کلر بہت ہی زبردست آتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ ہم نے اس میں حلدی کا پاوڈر ایڈ کیا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو بھی پکائیں گے اور اس کے بعد ہمیں اس میں پانی ایڈ کرنا ہے پانی آپ اتنا ایڈ کیجئے گا جس میں یہ جو فش اور ساگ جو ہیں وہ اچھی طرح سے کور ہو جائے وہ اچھی طرح سے ڈوب جائے پانی تھوڑا سا ہمیں زیادہ لینا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ ہم نے اس میں سوف کا پاوڈر ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں یہ جو مشلی ہے وہ ایڈ کی ہے اور اس کے بعد یہ جو ہم نے فرائی کیا تھا ساگ وہ بھی ہم اسی ٹائم پر ایڈ کریں گے تو یہ دیکھئے ساری چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کی ہے اور اس پوائنٹ پر آپ اس میں نمک چیک کیجئے گا نمک اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈیس کیجئے گا اور اس کے بعد ہمیں اس کو تب تک پکانا ہے ڈکن ڈال کے جب تک یہ جو ہم نے پانی ڈالا تھا یہ بلکل ریڈیوس نہ ہو جائے اس میں تھوڑی سی ہلکی سی تری ہم نے رکھی ہے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ جو تری ہے یہ بلکل بھی نہیں دکھتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ساگ بھی اچھے سے پک گیا ہے سوفٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ہیٹ کو بند کیا ہے اور ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اس کو تھنڈا ہونے کے بعد ہی کھایا جاتا ہے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور زیادہ ٹیسٹ دیتا ہے بیٹر ٹیسٹ دیتا ہے اس کو پرانے زمانے سے ایسے ہی کھایا جاتا ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارا فش اور ساگ بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر کے ہمارے ساتھ اپنے فیڈبیک شیئر کیجئے گا یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس میں تھوڑی سی ہلکی سی تری رہ گئی ہے یہ بھی بہت ہی مزے کی لگتی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر کے ہمارے ساتھ اپنے فیڈبیک شیئر کیجئے گا اور ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تو چلیے ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ